نیشنل نیوز رامہ دیکھنا والے تمام ناظرین کو تاہر وکی اور ایرم یکوب کا اسلام ناظرین آج نیشنل نیوز رامہ کی ٹیم سی ٹی ایس کے ہیڈکوارٹر میں مجود ہے اور ایک ایسی مسیحی بچی کی ایک غم سے بڑی اور دکھ بڑی داستان آپ کو سنائیں گے اس بچی کی زبانی جو کہ اکاڑا گیارہ چک میں یہ رہتے ہیں اس کا باپ ایک مزدور تھا کنیکٹری کرتا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پیرالائز ہو گیا یہ بچی اغوا ہوئی 17 اپریل دوزار چوبیس کو اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی زیادتی کرنے والے ملزمان میں علی رضا جو کہ مین مرکزی ملزم تھا اور آہے روز اس بچی کو چھیڑتا رہتا تھا چھیڑ خانی کرتا رہتا تھا اور ناظرین اس بچی کو گھر سے اغوا جب کیا گیا جو ملزم علی رضا تھا اس کے ساتھ اس کے چچا ریاض اور ارشاد بھی شامل تھے جو کہ اسلہ بردار ان کے پاس اسلہ بھی تھا آتشی اسلہ تھا اور یہ ان کے گھر کو آپ دیکھیں تو ٹوٹا پھٹا گھر ہے گریب گھرانہ ہے یہ اور وہاں پہ اکاڑے پہ یہ مسیحی ایک ہی گھر ہے اور ان کے دونوں اطراف چون سے ہے نا ہمارے میجورٹی کے گھر ہیں مسلم بھائیوں کے گھر ہیں لیکن وہاں سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آہے روز ان کے گھر میں یہ لوگ کئی مارکو ٹائی بھی کرتے رہے ہیں وہاں پہ بھی تشدد کی ہے اس کے باپ کو بھی متعدد بار تشدد کا نشانہ بنائے اور جوان بچیوں کے ڈبٹو کو بھی اچھالا گیا ہے ناظرین مریم گلشیر مسیح مریم جو کہ 17 اپریل کو اغوا ہوتی ہے علی رضا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو اغوا کر کے لے جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کو جبران اسلام قبول کرنے کی لیے نا اس پہ زور ڈالا جاتا ہے ناظرین اتنا کچھ سینے کے بعد پھر ایک ہوب نظر آتی ہے سی ٹی ایس کے دریئے ایک امید کی کرن بن کر سی ٹی ایس کے پاس یہ اس کے باپ کی رسائی ہوتی ہے اور سی ٹی ایس پھر اس کیس کو سارا ہینڈل کرتا ہے اور سی ٹی ایس نے جو مرکزی ملزم علی رضا ہے اس کو گرفتار کروایا وہ عبوری زمانت میں رہا تھا وہ عبوری زمانت میں چلتا پھرتا تھا اور وہیں بے دن دناتا تھا لیکن جب سی ٹی ایس کے پاس یہ مقدم آیا تو پھر اس کو گرفتار کر آیا گیا اس کو اندر کر آیا گیا لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو جو اسلام بردار ان کو گرفتار نہیں کیا گیا ان کو پولیس نے بے گناہ کرا دیا گیا آئیے ناظرین ہم آپ کی اس بچی کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ بیتا ہے وہ بچی آپ کو اپنی زبانی سنائے گی جی ناظرین آئیے مریم سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کس دن پیش آیا کس طرح سے پیش آیا بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں جی مریم آپ کو کس دن اگوا کیا گیا چوتھے منہ کی سترہ طریقہ واقعہ یہ تو شام سات بجے مجھے گھر سے اٹھا کر لے گئے تو ان کے پاس اس لب گھر ہے تھا تو وہ مجھ کو اٹھا کر پھر سکول میں میرے ساتھ جاتی کی ان لوگوں نے تو اس کے بعد مولزمان آپ کو گن پوئنٹ کے ذریعے آپ کے گھر سے اٹھا کر لے کے گئے آپ کو یہ ان کے پاس گن تھی اس نے کہا اگر تم نے کچھ شور گھر ڈالا تو ہم تمہیں یہاں پر ختم کر دیں گے تمہارے گھر والوں کو بھی تو گھر والے میرے گھر پہ نہیں تنا ماما تھی نہ پاپا تھی میں اکیلی گھر میں تھی تو وہ لوگ مائی دوارٹ اٹھا ہوئی تھی اس طرف سے آئے تھے اور مجھے اٹھا کر لے گئے تھے پانچ لوگ تھے پانچ لوگ تھے اور وہ آپ کو گھر سے اگواہ کر کے لے گئے جب آپ کے پیرنس کو پتا چلا تو انہوں نے زمان کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹوائی گئے جی انہوں نے پھر پوچھا پہلے سے ان پر شک تھا پاپا نے لوگوں کا پوچھا اس نے کہا کہ ہم کو نہیں پتا آپ کی بچی کس طرح حال میں ہے ہم نہیں پتا وہ کھاں پر ہے وہ لوگ مجھے وہاں پر اگواہ کر لے گئے تھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کو نہیں پتا یعنی کہ آپ کے پیرنس کو شک تھا پہلے سے ہی کہ انہوں نے اگواہ کیا ہوگا ہماری بیٹی کو تو انہوں نے ان سے پوچھا اور وہ انہوں نے صاف انکار کر دیا تو پھر کیسے پتا چلا آپ کے پیرنس کو کس طرح سے پتا چلا کہ آپ کی بیٹی یعنی کہ آپ کو انہوں نے اگواہ کیا کس نے بتایا ان کو وہ کسی کو پتا تھا تو اس لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکا آپ یہ لڑکی کو تنگ وغیرہ کرتا تو پاپا کو پتا تھا یہ ملڑکی کو چھیڑتا ہے روزانہ تنگ وغیرہ کرتا ہے تو بابا میرے ان کے گھر گئے ان کو پوچھا ان لوگوں نے دھکے مار کر میرے بابا کو گھر سے باری نکالا کہ ہم کو نہیں پتا آپ کی بچی کہاں پر ہے پھر آپ کے فادر نے کوئی ایف آئی آر بھی کٹوائی گئے جی پاپا میرا پی اٹھانے گئے تھے اکارہ میں اٹھانا گھنے اٹھانا ادھر گئے پھر ان لوگوں سے کہا کہ ایسے ایسے میری بیٹی کو ان لوگوں نے اگواہ کی ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو مجھے مجھے بیٹی چاہیے میری مجھے نہیں پتا ان لوگوں نے کہاں پر اگواہ کر کر رکھا اچھا یہ بتائیں بیٹا کہ جب آپ کو اگواہ کیا گیا ٹھیک ہے آپ کو کس پر لے کر گئے تھے وہ مجھے کار پر لے کر گئے تھے گنس ان کے پاس تو چھوٹی کار تھی وہ کہتے تھے اگر تم نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تمہارے گھر والوں کو یا تمہیں ہم مار دیں گے آپ کے والا صاحب نے تھانے میں درخاز دی جی دی تھی پھر اس کے بعد کیا ہوا درخاز پہ کیا عمل درامت ہوا وہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پتہ لگاتے ہیں آپ کی بچی کہاں پر ہے تو وہ جو مجرم تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بچی نہیں ہے تو وہ مجرم نے الٹا کہا کہ ان کے باپ کے پاس انہوں نے ہی رکھا ہے تو ہم پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جس دن آپ کو اگوا کر کے لے کے گئے تھے آپ کے گھر میں کون کون تھا میں اکیلی تھی گھر پہ ممہ بائی گئی تھی چھوٹے بائی کافی ور تھا اس کی دوائی لینے اور پاپا کام پر تھے جی پاپا آپ کے کدھر تھے پاپا میرا کام پر تھے میں اکیلی شام سات وز کا ٹیم تھا میں اکیلی گھر میں تھی اچھا یہ بتائیں کہ درخاز دی دی تھانے میں چلے گئے آپ کے والا صاحب انہوں نے جو تھانے والے تھے کوئی کاروائی ایسی کی ان کے گھر میں کوئی ریٹ کیا جن کے خلاف آپ لوگ آپ کے والد نے جو درخاز دی تھے جی وہ کیا تھا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے مجرم تو ہمارے پاس تو لڑکی نہیں ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے تو ہم آپ کو کیسے آپ کو گوا کریں گے کہاں لے کے گئے تھے وہ مجھے کوٹا پر لے کے گئے تھے کوٹا میں لے کے گئے تھے اچھا تو وہاں پہ کوٹا پہ آپ کتنے دن رہے ہیں میں ہی نام منجی وہاں پر رکھا تھا تو علی رضا آپ کے ساتھ زیادتی کرتا رہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کون کون کتنے افراد ہیں میرے گھر میں صرف ایک میرے ماما ہے چھوٹا بھائی اور پاپ ہے دو بھائی وہ باہر کام میں رہتے ہیں تو یہ اکثر یہ جو لوگ ہیں اکثر آپ کے گھر میں گھل جاتے ہیں اور آپ پہ تشدد کرتے رہے ہیں وہ جو مسلم لوگ ہیں مار نزدی کے گھر میں آپ وہاں پہ کتنے کرسین لوگ ہیں ہم تقریبا پانچ گھر ہیں مسئل لوگ کے جو وہاں پہ گھر ہیں وہ آپ کے رشتے داروں کے جی میرے چاچو کے گھر ہے ٹھیک ہے اور یہ بتائیں کہ یہ علی رضا آپ کے ساتھ پہلے بھی اس طرح کی چھڑکھانی کرتا تھا یہ پہلے بھی چھڑکھانی کرتا تھا تو میں نے مطلبات میں کر رہا تھا تو اس وقت آپ کے والد نے کیوں نہیں ایکشن لیا میں نے بابا کو بتایا تھا بابا نے پانچیت میں بات وغیرہ کی تھی اٹھانے میں نہیں کی تھی پانچیت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا کوئی انصاف نہیں کیا نہیں انہوں نے کوئی انصاف نہیں کیا ناظرین یہ ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہاں پہ پانچیت لگی ایک بیٹی بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ لڑکا چھڑکھانی کرتا ہے اور پانچیت بھی بیٹھی ہے اور اس پانچیت میں بھی ان کو انصاف نہیں ملا اور اس کے باب نے پولیس کا دروازہ کھٹ کھٹایا ان کو درخواست دی لیکن پولیس کی بھی اگلی کاروائی کیا ہوئی ہے وہ بھی اس سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا اچھا یہ جب پولیس کے پاس درخواست گئی چلی ہے درخواست جانے کے بعد آپ اغوا رہے ہیں تو آپ کے والد نے سی ٹی ایس سے کیسے رابطہ کیا آپ بتا سکتی ہیں جی میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے پاپا کا دوست ہے چاچو لگتا ہے میرا ان کا سی ٹی ایس کے ساتھ کوئی رابطہ بغیرہ تھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ وہاں پر چلے جائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اڈریس بغیرہ تو آپ ان سے مدد لیں وہ آپ کے مدد ضرور کریں گے ناظرین سی ٹی ایس جو کہ ہومن رائٹس کا ایک ادھارہ ہے اور یہاں پہ اس کے والد نے رسائی کی اور پھر اس کیس میں ایک نیا روح آتا ہے ہم اس پہ بھی بات کریں گے جو اس کیس کو ایڈوکیٹ صاحب جو سی ٹی ایس نے لیگل ایڈ دی یہاں پہ اس کے کیس کو ساری تو جو وکیل اس کو ہینڈل کر رہے ہیں جو وکیل دیکھ رہے ہیں ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے ہم ناظرین اس بچی کی دکھ پری جو آپ نے داستہ سنی ہے جب یہ سی ٹی ایس کے ہیڈکوارٹر پہ اس کی ساری جو واقعہ ہوا کس نے پیش کیا اور سی ٹی ایس نے پھر اس کیس کو کیسے پروٹیکٹ کیا ہے ان کو کیسے پروٹیکٹ کیا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آئیے ناظرین ہم سی ٹی ایس کے سینئر جو ایڈوکیٹ ہیں حرون رانجہ صاحب ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ مریم کے اس کیس کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں اور اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے آئیے ناظرین ان سے پوچھتے ہیں سر یہ بتائیں کہ یہ مریم کا کیس سی ٹی ایس تک کیسے پہنچا ایکشلی اکارہ میں ہمارا ایک دوست ہے سوشل ورکر ہے سلیم اشتاق صاحب انہوں نے اس کیس کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ یہ جی ایک گریب بچی ہے اس کے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے تو آپ ان کو ان کو انفارم کیا آشر صاحب کو انفارم کیا جو سی ای او ان سی ٹی ایس کے تو انہوں نے ہمیں گروہ ہیٹ کا سیغنل دیا کہ آپ اس کیس کو کریں اور یہ لوگ جو ہے وہ لیگل ایر ڈیزرف کرتے ہیں تو اب کیا کرنٹ پوزیشن کیا ہے ان کے کیس کی ان کے کیس کی کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ جب بچی اقواہ ہوئی اس کے والد نے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروائی پولیس میں اس کے والد نے ایف آئی آر درج کروا دی درج کروا دی لیکن پولیس کی طرح سے کوئی کار میں کوئی ایکشن نہیں ہوا انہوں نے ان کو گرفتار نہیں کیا یہ جب سی ٹی ایس نے لیگل ایڈ دی اور پھر سلسلہ شروع ہوا جی سارا سلسلہ شروع ہوا ان کو گرفتار نہیں کیا بلکہ ان کو موقع دیا تاکہ وہ اپنی پریڈریس بیل کروا لیں پھر ہم نے ان کی پریڈریس بیل جو ہے وہ اکاڑا سے کینسل کروا ڈسمس کروا اور جب پھر وہ ہائی کوٹ میں آئے جیس رس جو ہے عریضیہ باجوہ صاحب کی کوٹ سے وہاں سے بھی جو ہے وہ علی رضا کی بیل ہم نے ڈسمس کروایا ہے اور وہیں پر ہم نے پکڑوایا اس کو یہ بتائیں کہ اس میں جب بچی کو ہوا کیا گیا تو علی رضا کے ساتھ اسلہ بردار لوگ بھی تھے جو اس کے اپنے رشتے دار چچا ویتا کو چھوڑ بھی ہوں گے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا ایکشلی انہوں نے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا وہ جو تھے وہ پریڈریس بیل پہ تھے پولیس کا یہی بتیر ہے کہ وہ جو ہے وہ موقع فراہم کر دیتی ہے لوگوں کو تا تو وہ پریڈریس بیل پہ چلے جائیں حالانکہ ہینیس اوفینس تھا ٹھیک ہے وہ پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا جیسا کہ بچی نے بتایا کہ ان کے ساتھ پہلے بھی ایسے حادثات ہوئے ہیں اور انہوں نے پوری جو ہے پنچائت نے اور گاؤں والوں نے ان کی بجائے انہیں ایک عمل زمان کا سائد دیا ہے تو جب یہ پھر سی ٹی ایس کے پاس پہنچے ہیں ہم نے اس کیس کو ڈیل کیا ہے تو اب وہ بندہ بیہر اندی بار گیا ہے تو اس سے پہلے جو تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا اب علی رضا گرفتار ہے جی علی رضا گرفتار ہے لیکن جو دوسرے تھے وہ بے گناہ اس کو پولیس نے بے گناہ لکھ دیا ہے کیونکہ دیکھیں ظاہرہ پولیس کی یہ محلہ فائیڈی ہے ان کی بدنیتی ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو بے گناہ لکھ دیا ہے تو اس کے لیے ہم ان کے خلاف بھی جائیں گے اور وہ بھی انشاءاللہ جل جو ہے وہ behind the bar ہوں گے ہم application دے گے reinvestigation کی application دیں گے اور وہ دوبارہ گرفتار ہوگی اچھا وہاں پہ جو پنچیت میں فیصلہ ان کی حمایت میں ہوا یہ وہاں پہ christian بہت چند گھری ہیں یہ آئے روز وہاں پہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے یہ سارا سسٹم ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ پھر آگ کی طرح وہاں پہ مسیحوں کے گھروں کو آگ بھی لگا دی جاتی ہے تو یہ آپ اس پہ کیا کہیں گے یہ تو بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی بھی میڈیکل بھی اس کا آگیا سارا روح بھی ہو گیا اس کے باوجود بھی جو سہولت گارتے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ایکشلی یہ ہے کہ جب تک آپ آواز ہمارے لوگ بچیرے آواز تو اٹھاتے ہیں پہلے بات ان کو پتہ نہیں ہوتا پہلے پہل تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کرے کیا کوئی بھی بندہ ان کی بات نہیں سنتا جب وہ ایسے کسی ادارے کے پاس آت جاتے ہیں جب وہ ہیومن ریٹس پہ کام کرتے ہیں جیسے کہ ہم تک آواز جب پہنچتی ہے ہم لوگوں کو جب اپروچ کرتے ہیں تو پھر وہ جو سین اور سنارگیو جو ہے وہ فرق ہوتا ہے پھر لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں گاؤں کے سسٹم کو کہ وہ اثر لوگ ہیں دوسری کمیونٹی سے ہیں وہ دوسرے گاؤں سے ہیں یہ غریب آدمی آپ نے ان کے گھر کی حالت دیکھی ہے ٹھیک ہے تو لوگ جو ہمارے ہیں وہ باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ جو ہیں پہدب کر بیٹھ جاتے ہیں یہ تو وہ کیسز ہائیلائٹ ہوتے ہیں جو اداروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جن کو لیگل ایڈ ملتی بہت پروٹیکٹ بھی کرتا جو مظلوم ہوتے ہیں سی ٹی ایس اب مریم کو پروٹیکٹ کے ساتھ کیا کیا سہولت دے رہا ہے دیکھیں مریم کو ہر حوالے سے وہاں پہ خطرہ ہیں ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ مریم وہاں پہ رہ سکے زمینی حقائق ہیں ہر حوالے سے کیونکہ باقی ملزمان ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا اور دیفنیٹلی ان کو وہ دوبارہ پریشان کریں گے اس لیے سی ٹی ایس اس کو شیلٹر ہوم میں رکھا ہوا ہے اور اس کی فیملی کی جو حالت ہے وہ بہت ہی خراب ہے اس کے لیے ان کو جو ہے وہ فینانسل ایڈ بھی دی جاری ہے فینانس بھی ان کو کیا جار ہے اور گھر کی دیوار نہیں ہے جیسے دروازہ نہیں ہے تو ان کے گھر کو بھی رینوویٹ کیا جا رہا ہے ان کے لیے وہ گھر کی چار دیواری ہے وہ دیوار بنائی جائے گی تاکہ یہ باقی فیملی میمبر ہیں وہ عزت کے ساتھ اچھے طریقے ساتھ رہے ساتھ یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس پہ علی رضا کو سزا ہوگی جی دیفینیٹلی سو پرسنٹ اس میں سزا ہوگی کیونکہ ہم نے بہت سارے کیس کیے ہیں اس کا کیس بھی بہت مضبوط ہے اور انشاءاللہ اس کو سزا ہوگی اور وہ جیل میں جائے تو عمر قید سے کم نہیں ہوگی بہت شکریہ حرون رانجا صاحب نے بتایا کہ جو کرنٹ پوزیشن بھی بتائی کہ مریم کو کیس کو کیسے وہ ہینڈل کر رہے ہیں اور خدا کرے کہ ایسے جو افراد ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور جو ہمارے ملک کی عدالتیں ہیں وہاں کے ایک انصاف کی ملنے کی امید ہوتی ہے ناظرین یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک مزدور کے گھر کی عزت بھی چلی جائے اور اس کو انصاف بھی نہ ملے تو پھر تو پاکستان میں غریب کر رہنا بہت مشکل ہے کہ حکومت وقت بہت سوچنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے اس کا ساتھ ہی مجھے ارم یکوب اور کیمرمین ہیریسن پیٹرز کو اجازت دیجئے دعا حافظ